اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائن بائیولجی کی بک اف فرس یونٹ انٹرڈکشن ٹو بائیولجی جس میں ہم جو ٹاپک سٹڈی کریں گے وہ ہے ریلیشنشپس آف بائیولجی ٹو ادر سائنسز سو بائیولجی کا دوسری سائنسز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے بہت سی ایسی سائنسز ہیں جس سے بائیولجی ریلیٹ کرتا ہے لائک بائیولجی فیزکس کے ساتھ ریلیشن ہے بائیولجی کا کیمیسٹری کے ساتھ ریلیشن ہے میتھمیٹکس جیوگرافی اینڈ اکنومکس سو فرسٹ اف آل آئی سٹڈی بائیو فیزکس بائیو فیزکس بسیکلی بائیو سٹینڈ فور لائیف اور فیزکس اس ڈرائیف فرم گریک ورڈ فیزکس آپ کے پاس ارث ہے مون ہے جتنی بھی آپ کے پاس نیچرل چیزیں ہیں ان سب کی سٹڈی فیزکس کہلاتی ہے اب اس فیزکس کا بائیو سے کیا ریلیشن ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اپنے لیمز کو ہمارے لیمز ہیں ہینڈ فنگرز لیکس ہم اگر اس چیز کو اپلائے کریں ان فیزکس میں فیزکس میں ہوتے ہیں لیور لیور کیا کرتے ہیں لیور ڈیفرنٹ پرپوزز کے لیے یوز ہوتے ہیں لائک اگر آپ کسی چیز کو بیلنس کرنا ہے ویٹ کے ساتھ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم لیور کا یوز کرتے ہیں تو فیزکس کا جو لیور ہے سیم جو ہمارے لیمز ہے یہ بھی وہی ورک کرتا ہے جیسے ہم پاؤں پر چلتے ہیں تو پاؤں کیا کرتے ہیں ہمیں بیلنس کرتے ہیں سو اس طرح جو لیور ہوتے ہیں فیزکس میں وہ بھی کسی چیز کو بیلنس کرتے ہیں تو فیزکس اور بائیو کا یہ مین ریلیشنشپ ہے سو نیکسٹ is بائیو کیمیسٹری it is کمپوز of two words بائیو and کیمیسٹری we know about بائیو it is the study of life and chemistry it is the study of chemical it deals with the study of the chemistry of different compounds and process occurring in living organization اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بائیو and کیمیسٹری ان میں relation کیا ہے اب جانتے ہیں کہ photosynthesis respiration ہے جیسے plant میں ان میں photosynthesis ہوتی ہے اور وہ ایک chemical process ہے plant کیا ہے living organisms but وہ chemical reaction کر رہا ہے so اس چیز کو ہم بولتے ہیں bio chemistry means کہ ایک reaction ہو living organism میں پر اس کا relation ہو chemical سے بائیو کیمیسٹری بائیو بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری جس کا دوسرا نام ہے بائیو میٹری بائیو means life and میٹری کو ہم mother of science بھی کہتے ہیں بائیو کے اندر ہم different calculation کرتے ہیں like ایک area میں 10 organisms ہیں the other area is 10 organisms further 10 organisms سب کو collect کر کے ہمارے پاس 30 organisms ہوتی ہیں تو بائیو میں ہم لوگ calculation math ہوتی ہے بائیو mathematics کی وہ branch ہے جس کے اندر ہم mathematical role play کرتے ہیں variable digits کو use کرتے ہیں so the next topic is bio geography it is basically composed of three words bio geography bio means life geo means earth and graphy is derived from graphics geography basically study ہے earth کی earth کی shape کس طرح کی ہے what is the relationship of geograph basically we see ہماری جو earth اس میں different areas ہیں different areas میں animals exist کرتے ہیں so animals are living organisms living organisms کی جو distribution ہوتی ہے different areas میں اس کی study geography ہے so it deals with the study of occurrences and distributions of different species of living organisms in different geographical region of the world so i discuss bio economics bio it is composed of two words bio and economics bio means life and economics means economy what is economy ہمارے پاس ہر سال rice study of the organisms from economical point of wave relationship of biology to other science یہ سمری ہے جو topics ہم نے discuss rs کی ہے یہ ساری سمری ہے موسیقی